بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائید رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایسا وظیفہ لائے ہیں جس کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل کریں گے یہ وظیفہ آپ کے لئے بہت سے بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا اولاد نہیں ہو رہی یا قرض جیسے مرض کا شکار ہے سب لوگوں کے لئے یہ عمل انتہائی فائدہ من ثابت ہوگا اس عمل کے لئے خلوص نیت اور اللہ پاک کی ذات پر یقینے کا عمل شرط ہے اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں اس کے لئے صرف اصرف ایک پیاس کی ضرورت ہے آپ کو اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اس عمل کو کر کے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اس عمل کے بارے میں جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین کرام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ لطیف ہے یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے ان سے نرمی سے پیش آتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا ہی کہنا اس نے حکیموں کو حکمت سے علماء کو علم سے نوازا اولیاء کو ولایہ سے سرفراز کیا انبیاء کو نبوہ سے سرفراز کیا اہلِ تقویٰ کو بصیرتہ فرمائی اہلِ اکل کو شعور دیا یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے ان معینوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کونوں مقاس منزع ہے اس کی نہ حد ہے نہ انتہا اور نہ ہی ہماری اکل اس کا ادرا کر سکتی ہے مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کا راز ظاہر کرتا ہے کرون پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ اپنے بندوں پر لطف ورمانے والا ہے جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت والا عزت والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سب ہی داخل ہیں حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشہور رہتے ہیں اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسط عیش عطا فرماتا ہے اور اس میں مومن اور کافر سب ہی داخل ہیں ناظرین کرام اس عیش سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے اور اس کی وسط اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مازداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے اگر میں انہیں فقیر مختاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور مختاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں لہٰذا جس سے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلان شخص کو اتنا مال ملا ہے فلان کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے اس لیے اس کی بارگاز مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سمان ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت کو ضائع کر بیٹھوں اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکول نصیب ہوگا دوستو اسی پیغام کے ساتھ اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے آج کے عمل کے بارے میں یہ عمل اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمال لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی لاحق ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بہوضو ہو جائیں اس کے بعد ایک پیاز کسی بھی سائز کا آپ لے لیں وقت کی کوئی کیا نہیں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اسی وقت کا انتخاب کریں جب آپ اتمنان کے ساتھ مکمل آجزی اور توجہ سے یہ عمل کر سکیں سب سے پہلے آپ نے تعوض اور تصمیع پڑھ لیں تعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مردبہ دو دی عبرہیمی پڑھ لیں ایک مردبہ سواب کے نئے سے مرد صادق پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبرہیم انکا حمید مجید اور اس سارے عمل کے دوران آپ نے اپنی پریشانی اور مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اس کے بعد یہ پیاز آپ نے باقی گھر میں رکھے پیازوں میں مکس کر دینا ہے اور ان پیازوں کا سالن بنا کر خود بھی کھائیں اور کوشش کریں کہ گھر میں مجود ہر شخص اس سالن کو کھائے انشاءاللہ اور عزیز اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیں گے خلوص نیت اور یقین کامل شرط ہے اس وزیفے کی پیارے دوستو اب اس عمل کے متعلق آپ کو لوگوں کے مشاہدات بتاتے چلیں ہمارے کئی سبسکرائبر کے ہمیں میسیجز مصول ہوتے ہیں جو ان وزائف کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک بھائی کا میسیج آپ کو سناتے چلیں محمد علی نقی صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں والد صاحب اور بڑے بھائی غصے کے بہت تیز تھے جس وجہ سے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑیں ہوتے رہتے تھے کبھی کھانے میں نمک تیز ہونے پر گھر میں شہر ہوتا تھا تو کبھی کپنے وقت پر نہ ملنے پر الغاز چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا محور خراب رہتا تھا اور ان کا یہی رویہ آگے بچے میں بھی منتقل ہو رہا تھا جس سے میں بہت پریشان رہتا تھا پھر مجھے کسی نے اس عمل کا بتایا میں نے اپنی واضح کو بتایا تو انہوں نے یہ عمل کیا اور اس کے خاطرخواہ نتائج ہمیں بہت کم وقت میں دیکھنے کو ملے دوستو جو لوگ مزاجین بہت زیادہ غصے والے آگ باگولہ ہونے والے اور ذہنی دباکستائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں دماغ اور دیگر خطرناک بیماریاں پائی جاتی ہیں عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ پھیپڑے کی طاقت عام طور پر کمزور ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کے مزاج میں غصہ اور جہاریت زیادہ ہو تو پھر پھیپڑے کی طاقت تیزی سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اس بات کا انکشاف امریکہ میں کی گئی ایک تصدیق میں کیا گیا جس میں 45 سے 46 سال تک کی عمر کے 670 مردوں کو شامل کیا گیا تھا یہ آٹھ سالہ تحقیقی منصوبہ تھا جس میں یہ دیکھا گیا کہ ریسرچ کے آغاز میں جن مردوں میں غصے کا انصر زیادہ تھا اس تحقیق کے افتتام پر ان کے پھیپڑے نمائی طور پر کم تر کارکردگی کا مزایا کرتے رہے یہ پہلی تحقیق ہے جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ غصہ اور مشتر مزاجی سے پھیپڑے کی نالیو کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے مومر افراد کا غصہ کرنا زیادہ نقصار ہوتا ہے اور اسی طرح ان کی سانس بھی اکڑ سکتی ہے اس سلسلے میں دیگر عوامل کو بھی ملہوزے خاطر رکھا گیا ہے مثلا سگر نوشی سے بھی پھیپڑے کی طاقت متاثر ہوتی ہے تاہم دیکھا گیا ہے یہ غصہ اور جالیے سے سب سے زیادہ نقصار پہنچتا ہے یہ بھی نوڈ کیا گیا کہ دیگر جائزوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے پھیپڑے کمزور ہوتے ہیں وہ سانس کی نالیوں میں رکاوٹ کی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں منفی جذبات سے جسم کا حیاتی آتی عمل تبدیر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریوں سے حفاظت کا قدرتی جسمالی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے اسابی اور ہارمونی عمل متاثر ہوتے ہیں جس سے عذاب بالخصوص پھیپڑوں میں خطرے ناک حد تک سوزش پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ انہوں نے کہا کہ فیلحال یہ بات وسوخ سے نہیں کی جا سکتی کہ شدید غصہ کی کیفیر سے جسم کے کن کن عذاب پر منفی اثرات پڑتے ہیں لیکن بہت زیادہ گرم مزاجی اور عمر کے ساتھ پھیپڑے کی کمزور کارکردگی کے درمیان تعلق کو حالیہ تقیق سے ثابت کیا جا چکا ہے آپ اسے بہر ہو جانا کوڑنا چھوڑ دیجئے دو سے لوگ یہیں ذرا سی بات پر بھڑک جاتے ہیں ان کی یہ عادت زندگی مشکل کر دیتی ہے کورنم جیب میں ایک جگہ آیا ہے کہ اپنے آپ کو مشتل ہونے سے باز رکھو جدید دور کے لوگوں کے لیے یہ بڑی جامعہ نصید ہے جب ہمارا ذہن ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے تک بڑی تیز رفتاری سے کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں گھر بڑ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جس بعد مشتل نہ ہو اور ہم آپے سے باہر ہونا چھوڑ دیں تو اس کی لیے ضروری ہے کہ جدید زندگی کی رفتار کو مدم کر دیا جائے روح کا سکون اس وقت تک ممکن ہے کہ جب تک زندگی کی تیز رفتاری کو مدم نہ کر دیا جائے خداعزاد کو زندگی کی اتنی تیز گہمہ گہمی پسند نہیں یہاں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا رابہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قدر اہم کانر رفتار سے چلنا ہے تو خود ہی چلو جب تم تھک جاؤ گے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا لیکن اگر تم زندگی کی وحشیانہ رفتار کو آہستہ کر کے میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری زندگیوں کو مالا مال کر دوں گا پورو منز زندگی بسر کرنے کی افتار وہی ہے ہمیں بھی اس رفتار سے زندہ رہنا چاہیے قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر روز کسی تنہا اور خاموس جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کیا کرو اگر آپ کسی دباؤ یا جلد بازی کی بجائے آرام اور تحمل سے کام کریں تو آپ منزل مقصود پر جلدی پہنچیں گے اللہ کی ذات کی نگرانی کے تحت اور اس کی رفتار پر چلنے سے آپ کبھی نقصہ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ اس کو ایک مرتبہ کھو دیں گے تو شاید آپ کی تمام عمر ہندیرے میں بھٹکتے گزر جائے گی پس آپ ذہنی سکون رکھنے کی مشکل کریں اپنے آپ سے کہتے رہا کریں کہ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے تحمل مزاجی سے انسان کا ہر کام خود بخود ختم ہو جاتا ہے دل میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور دس سے پندرہ منٹ اپنا کام چھوڑ دیں اور کسی خاموچ جگہ بیٹھ کر ان خیالات کو اپنے ذہن سے گزرنے دیں اسی سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت سے جسمانی تکلیف کا علاج اس عمر میں پرشیدہ ہے کہ لوگ اڑنا اور غصے بھی آنا چھوڑ دیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند تجاویز ہیں مثلا پاؤں کو زمین پر زور سے مار کے نہ چلیں اپنے ہاتھوں کو مت مس لیں اونچی آواز میں بات نہ کریں کوئی کام جلد بازی میں نہ کریں کیونکہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے بیٹھیں وقت آرام سے بیٹھیں بات دھیمے لہجے نہ کریں اپنے آپ کے کابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے تھنڈے دماغ سے سوچنے کی عادل بنا لیں کیونکہ آپ کی سوچ کا آپ کی جسمانی حرکت کا بڑا گہرہ تعلق ہے اگر آپ کے زہر میں غم و غصے کے خیالات ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جائے گی آپ کے خون کا دورہ بڑھنے لگے گا یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کو آپ کے جسم پر کابو ہے تو آپ کا ذہن بھی کابو میں آ سکتا ہے ذہن سکون حاصل کرنے کے معاملے میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی رد عمل کو تنظیم میں لائیں آپ ایران ہوں گے کہ یہ عمل آپ کی طبیعت کی تلخی کو کس درجہ کم کر دیتا ہے اور جب طبیعت کی تلخی جاتی رہتی ہے تو پھر جنجلا حج یا آپ ایسے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے آپ کی تعمیری قوتی زہل ہونے سے بچ جائیں گی آپ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرنے کی بجائے تاظر دن پانے لگیں گے آپ کو اس سمجھ سے تو ضرور فائدہ ہوگا یہ اللہ پاک کے ناموں کا کمال ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایسی تجاویز بھی بتاتے جلیں جو انسان کے غصے کے رجحان کو کم کر سکتی ہیں پہلا یہ کہ کسی آرام دے کچھ سے بڑے اتمنان سے بیٹھ جائیں اپنے جسم کو بلکل گلہ چھوڑ دیجئے جو محسوس کریں کہ آپ کا جسم کا ہر حصہ آرام پر رہا ہے آپ مطلب آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کا سارا جسم بلکل آرام کر رہا ہے نمبر دو اپنے ذہن کو ایک ایسی جھیل سے سفر کریں جس کی سطح پہ ہوا کے تیز جنگوں نے حلچل پیدا کر رکھی ہو پھر یوں سمجھیں کہ ہوا تھم گئی ہے اور جھیل کی سطح بلکل پرسکون ہو گئی ہے نمبر تین تین سے چائے منٹ تک ایسے پرسکون مناظر کے متعلق سوچیں جن سے آپ کبھی لطف اندوز ہو چکے ہو مثلا کوئی پہاڑی مقام یا پولوں سے بھری ہوئی کوئی وادی امید ہے کہ ان تجاویز پر عمل کر کے آپ جنہ کونہ چھوڑ کر اپنی زندگی گزائے گے انشاءاللہ دوستو گزشتہ سال میں ہمارے ایک بھائی نے اس وزیفے کو کیا اور اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے یہ تصویر پڑھنا اپنا معمول بنا لیا ہے وہ بھائی کہتے ہیں بٹوے میں پہلے پیسے نہیں ٹکتے تھے اور اب ان کا بٹوہ خالی نہیں ہوتا عبدالوحاب صاحب راول پنڈی سے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو غربت کا شکار تھا کسی سے قرض لیا اور تیشدہ وقت پر رقم واپس نہ کر سکا تو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا جس معاملے میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا مجھے بھی پتا تھا میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ رقم بھی کافی زیادہ تھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اس وقت میرے چھوٹے بھائی نے یہ عمل بتایا میں نے اس کے گھر والوں کو یہ عمل بتایا انہوں نے یہ عمل کیا اس کے فورا فوائد انہیں نظر آنا شروع ہو گئے اس معاملے میں پہلے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے پڑھنے کے بعد راستہ نکلنا شروع ہو گئے حالانکہ کیس ایسا تھا کہ جان چھوٹنا مشکل تھی لیکن وظیفہ نے یہ کام کا دکھایا کہ غیب سے کچھ رقم کا انتظام بھی ہو گیا اور دوسری پارٹی نے بھی لچک کا مظہارہ کرتے ہوئے باقی رقم کے لئے کچھ مزید وقت دے دیا ہے اور اپنا کیس بھی واپس لے لیا اس طرح میرے دوستوں چند ہی دنوں میں گھر واپس آ گیا احمد صاحب حسابہ سے لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ڈھائی سالہ بیٹا گم ہو گیا اندیش شاہ اغواہ ہونے کا تھا اور واقعی معاملہ اغواہ ہی کا تھا میں نے اس کے والد کو یا لطیفو کسر سے پڑھنے کو دیا اور میں نے بھی اس بچی کی نیت کر کے پڑھنے شروع دیا الحمدلہ دوسرے دن شام کو بیٹا باخیریت مل گیا جبکہ اس سے پہلے بچے کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا کہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے امران صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے کاروبار کرتے کرتے اس کا دوسرے لوگوں کی طرف پنگرہ سے بیس لاکھ کا قرضہ ہو گیا اور کوئی بھی واپس کرنے کو تیار نہ تھا جس کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کو بیٹھا مجھے کہا کہ میں کیا کروں میں نے اس کو اس عمل کا بتا دیا کہ کسرے سے پڑھو اور نیان یہ کرو کہ میری بیماری بھی چلی جائیں اور قرضہ بھی واپس مل جائیں اللہ کے فضل سے اب اس کی طبیب بھی ٹھیک ہے اور قرضے کی واپسے بھی شروع ہو گئی ہے اور ایسے ایسے لوگوں سے پیسے مل رہے ہیں جو قرضہ لے کر کسی کو واپس دیتے ہی نہیں تھے جبکہ میرے دوست کو بھی اپنی رقم ڈپتی ہوئی نظر آ رہی تھی اجاز صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے مخلص ہیں چیدے سادے آدمی ہیں اور نہایت غریب ہیں مسجد کی خدمت کرتے ہیں ان کی صرف تین ہزارت لخواہ ہے اور ان کے نو بچے ہیں ایک جوان لڑکی تھی جس کی کہیں بات نہیں بن رہی تھی پھر میں نے ان کو یہ حمل پڑھنے کو دیا اس وزیفے کی بطل سے اس لڑکی کا بہت اچھی جگہ رشتہ تیا ہو گیا اب تک وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں حامد صاحب راول پرنی سے لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا ڈریبر تھا جس پہ قرضہ بہت تھا صرف پریشان تھا اس کو یا لطیفو اور پیاز کا یہ حمل پڑھنے کے لئے دیا گیا چند ہی دنوں میں وہ خوش نظر آنے لگا پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ قرضہ بلکل ختم ہو گیا ہے اب الحمدللہ سکھ ہے محمد عطان صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے نرینہ اولاد کی خواہش تھی جب سے بیوی کو حمل ہوا تو میں نے یا لطیفو اور پیاز والا یہ عمل اپنی بیوی کو بتایا اور انہوں نے یہ عمل کیا الحمدللہ ایک سال بعد ہی میری دلی خواہش اللہ پاک نے پوری کر دی اور بہت ہی خوبصور جوا بیٹے ادا کی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ڈیلیوری میں بھی آفیت اتا فرما دی اور ایک اور واقعہ بھی یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی صاحب کی گھر والے کی ڈیلیوری تھی ان کے گھر والی کو چانک رات کے ٹائم ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے چیک کر کے بتایا کہ کافی پیش چیزگیاں ہو گئی ہیں جس وجہ سے بچے یا ماں میں سے کسی ایک ہی جان بچائی جا سکتی ہے اور اس قاتل حمل ہی آخری حل بچا تھا میں نے انہیں اس عمل کا بتایا انہوں نے یہ عمل کیا اور اپنی بیگم کو دم کر کے انہیں پیازوں سے سالن بنا کے کھلایا اللہ نے اپنا کرم کر دیا اور یوں اس قاتل حمل کی ضرورتی نہ رہی حمل باخیریت آفیت اختتام تک پہنچا اور نارمل طریقے سے بیٹا پیدا ہوا اور یوں اپریشن سے بھی جان بچ گئی اب وہ بیٹا بلکل تندرست ہے گھر والوں کے لیے کھلونا بنا ہوا ہے دوستو آپ خود بھی دیکھ لیجئے یہ صرف اللہ پاک کے برکت ناموں کا اثر ہے مبارک علی ملتان سے لکھتے ہیں کہ میری تین بہنیں مجھ سے عمر میں بڑی ہیں ان کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی والد صاحب کا ہمارے بچمن میں انتقال ہو گیا تھا بیوہ ماں اور ہم چھ بہن بھائی کوئی ہمارے گھر سے رشتہ کرنے کو تیان نہ رہا سب کو معلوم تھا کہ غربت ہیں تو جہیز کا ملنا تو ممکن ہی نہیں میں نے غربت کے باوجود محنت کر کے اچھی تعلیم حاصل کر رکھی تھی مگر ایک معمولی سی ملازمت تھی صرف تیس ہزار ترخواہ تھی پھر مجھے اس عمل کا پتہ جلا اور میں نے خود ہی یہ عمل کر کے پیاز باقی پیازوں میں رکھ دیا اس عمل کی برکت سے میرے کینیڈا جانے کے اسباب بن گئے اور الحمدللہ دو سالوں کے اندر اچھی سیٹنگ ہو گئی اور تینوں بہنوں کی بہت اچھی اور محذب لڑکوں سے شادیہ بھی ہو گئی الحمدللہ اس عمل کا اثر میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے شہر بانو کراچی سے لکھتی ہے کہ میری عمر اٹھائی سال تھی اور رشتے میں بندش تھی کہ ہی مار نہیں بڑھ رہی تھی میں نے یہ دونوں اس میں لائی باقصر پڑھنے شروع کیے ان کی برکت سے اللہ پاک نے غائبانہ اسباب پیدا کیے اور چند ہی ماہ میں میری نہ صرف نسبت اے ہوگی بلکہ ساتھ ہی شادی بھی ہوگی اور اب الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرے ابو کے کاروبار میں بھی رکاوٹ تھی اللہ پاک کے فضل سے ان اس ماہ کی برکت سے والد صاحب کا کاروبار بھی چمک اٹھا سلمہ افتاب صاحبہ فیصلہ بہت سے لکھتی ہے آپ کی ویڈیو میں اور میری والدہ بہت شوق سے دیکھتی ہے آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانی آگئی ہیں گھر سے سالہ سال پرانے جھگڑے جو کسی صورت ستم نہیں ہوتے تھے وہ آج ختم ہو چکے ہیں میں یہاں آپ کے چینل کے توصول سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ابو جان بہت جھگڑے لوگ طبیعت کے ہیں ایک منٹ میں ان کا بلیڈ پریشر بہت آئی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہوں میں آیا نکال دیا کسی کا کوئی لحاظ نہیں لڑائی بڑھتی اور پھر بڑھتی ہی جاتی میں گھر کے اس محول کی وجہ سے بہت پریشان تھی پھر میں نے ان اسما کا قصص سے ورد شروع کر دیا اس کے بعد اللہ کے حضور گرگڑا کے اللہ کریم سے خوب دعائیں مانگیں اللہ کریم سے باتیں کی کچھ دن کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ہماری ابو سے صلح ہو گی ابو کی طبیعت میں بھی اس کے بعد بہت بہتری دیکھنے کو مری پیارے دوستو آپ نے اسماعی حسنہ اور پیاس کے کرشما سنیں جنہیں سن کے یقینیں آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا آپ بھی ان اسماعی حسنہ کو پڑھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیں گے آپ نے میرے بھائیوں درودے پھنے کے بعد یا گفورو یا گفورو یارہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے اس کے بعد یا لطیفو یا لطیفو آپ نے میرے بھائیوں یا لطیفو کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یا مصبیب الاسباب اس طرح سے آپ نے یا مصبیب الاسباب کو صرف سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آج کا آخری وظیفہ یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کو اکیس مرتبہ پڑھ کے یعنی ٹوانٹی ون ٹائم اکیس مرتبہ یا رزاکو کو پڑھ کے پیاس کے پھونک مار دیں اور اس پیاس کو جو گھر میں آپ کے پاس دوسرے پیاس ہیں ان پیاس کے ساتھ شامل کر دیں شامل کر دیں یعنی مکس کر دیں اور پھر ان کا سالنہ بنا کے کھائیں ان پیاس کو گھر کا ہر بندہ استعمال کریں پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بہارے آتی ہیں کیسے آپ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں کیسے آپ کا رزق میں اللہ پاک کی ذات برکت عطا فرماتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے اپنا بہت سا خیال لکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھی گا ملتے ہیں ایک نئے وزیفے کے ساتھ اس وقت تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکہ ہوا